اسلام علیکم یوم ورز ویلکم تو ارشدبازار ڈوٹ کوم فراڈ الیٹ کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے قدمت میں حاضر ہوں آج کا جو فراڈ ہے وہ ابھی ریسنٹری میں جو پارسل رسیب ہوا ہے ہم نے ہی آرڈر کیا تھا ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آن لائن ویب سائٹس کس طرح کام کرتی ہیں تو پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں خواتین کے مرسا جی فراڈ ہوا آج کا جو فراڈ ہے میں نے خود پریکٹیکلی کیا ہے ٹھیک ہے ایک ویب سائٹ ہے میں اس میں آپ لوگوں کو شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتا چل سکے basketstore.com کے نام سے ان کی ویب سائٹ ہے اور basketstore.shop کے نام سے بھی ان کی یہ ویب سائٹ چلتی ہے kids basket store ٹھیک ہے ادھر جنہوں نے یہ mention کیا ہوا ہے یہ میں ہم نے order کیا تھا ٹھیک ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ ان کی پرائز تھی تیرہ سو روپے تو لیپڈز کے ذریعے ان کا پارسل ریسیو ہوا ہے کراچی کا یہ اڈریس ہے پیک آف تھری گرلز کلوتز اور یہ تیرہ سو روپے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چائنا کے علی بابا سے علی ایکسپریس سے انہوں نے یہ تصویر لے کے ادھر لگائی ہوئی ہے میں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ پارسل مگوایا تھا پھر دیکھ لیں basketstore.com یا kidsbasketstore.shop کے نام سے بھی ان کی یہ چلتی ہے تو ابھی ریسیو کیا ہوا ہے مجھے یہ ان کا پھلائر ہے اس کے پر یہ میرے اڈریس لکھا ہوا ہے یہ ان کا basketstore H99 نیشنل ہائیوے کراچی کاسم روڈ کاسم ٹاؤن میں ان کا یہ ہے جو بھی ان کا shop وغیرہ یا بنایا ہوئے انہوں نے یہ leopards کا مجھے ریسیو ہوا تھا cash on delivery 1300 روپے میں نے ان کو دے دیئے ہیں اور مجھے اس میں سے ملا کیا ہے لنڈے کا یہ سویٹر یہ دیکھیں یہ کوئی jumper type کا used جو باہر سے دوسرے country سے مال آتا ہے اور یہ تقریبا میرے خیال میں 100 روپے ابھی اس کی price نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ ہے بھی پرانا سردیوں کا ہے اور مجھے یہ گرمیوں میں ملا ہے بچوں کے وہ جو میں نے اپنی بیٹی کے لیے order کیے تھے اس کے بدلے میں تو یہ 1300 روپے میں یہ میں نے لنڈے کا یہ ایک jumper لیا ہے یہ کیا اس کو بولتے ہیں سویٹر کے jumper اور یہ لگتا بھی used یا باہر سے جو مال آتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی یہ پٹا ہوا ہے anyway نیا بھی ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ نیا ہے ہی نہیں نیا بھی ہو یہ دیکھیں مٹی لگی اس پہ تو یہ میں نے order ہی نہیں کیا تھا میں نے order کیا تھا جو میں نے آپ کو تصویر دکھائی ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد انشاءاللہ اور بھی اس طرح کہ میں ویڈیوز کرتا رہوں گا ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کسٹمر سرویس کتنی ضروری ہوتی ہے ہم لوگ جو بھی چیز کسٹمر کو بھیجتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں خدا نہ خواستہ کبھی کوئی مطلب غیر شعوری طور پر چلی جائے تو چلی جائے ورنہ خود جان بوجھ کے کبھی اس طرح کا کام نہیں کرتے اور جو کسٹمرز ہم سے لیتے ہیں ان کو پتا ہے اگر گل احمد کا آئے تو گل احمد ملے گا اگر گھرڈی کا آئے تو گھرڈی اگر نون برینڈڈ تو یہ ان کا تریقہ کار ہے آپ دیکھ لیں وہ میڈ ان پاکستان ہے یہ باہر کی بھی نہیں ہے چلے بندہ یہ کہتا ہے باہر کی میڈ ان پاکستان پل اینڈ بیر تو اس طرح خیال رکھا کریں یہ جو آن لائن آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو تصویریں نیٹ سے لے کے یہ یوز کرتے ہیں وہ فراود ہوتا ہے تو یہ تصویریں علی بابا علی ایکسپریس سے لی ہوئی تھی تو میری وائف کو شوق تھا کہ بچوں کے بڑے آن لائن پرچیز کریں بڑے خوبصورت ہیں تو میں نے یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے سوچے جلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تیرہ سو روپے میں یہ جو ایلنڈے کا جرسی ملی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا یہ جو ویب سائٹ ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیس بک میں بہت زیادہ ایڈز دیتے ہیں تو فیس بک ایڈز میں اپنا کام اپنا شکار ڈھونڈتے ہیں نئے بندوں کو پتا نہیں چلتا تو وہ ان سے پرچیز کر لیتا ہے تو یہ تھوڑا سا خیال رکھئے گا کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی فیس بک پر ایڈ آئے جس پہ بچوں کے ڈریسیز یا بڑوں کے یا کوئی بھی اٹریکٹیو تصویریں لے کی نیٹ سے لگائی ہوں تو وہ آج کر بہت زیادہ ڈراما ہے لوگوں کو پتا نہیں چلتا کہ یہ پروپر کمپنیز ہیں یا نہیں تو انہیں ایک پیج بنایا ہوتا ہے تو اس پہ وہ حلی وابہ سے لے کے ڈریسیز بکرہ لگا دیتے ہیں کیش ون ڈریوری ہو جاتی ہے جب پیکٹ کھولتے ہیں تو یہ آپ کو نقصان ہوتا ہے تو اس کا چینل کو سبسکرائب کرو نہ بھولیں امید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اگلی ویڈیو تقریب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ